کاکہ تو پہلے ہی دوستے کے لیے تیار تھا اور سوچ رہا تھا کہ محمد بن قاسم تک وہ کس طرح پہنچے اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ محمد بن قاسم دوستی قبول کرے گا یا نہیں اگر کرے گا تو اس کی شرائط قابل قبول ہوں گی یا نہیں وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا اور کلے کا دروازہ کھلوا کر باہر گیا اس نے نباہ بن ہنسلا کا استقبال خندہ بہشانی سے کیا اگر میں آپ کی فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول رہوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا کاکہ نے پوچھا آپ کی شرائط کیا ہوں گی نباہ نے اسے وہ شرائط بتائیں جو محمد بن قاسم نے اسے بتائی تھی کاکہ نے حیرت زدہ ہو کر ان شرائط کو قبول کر لیا اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی طاقتور حملہ آور اس قسم کی شرائط پیش کر سکتا ہے کیا آپ ہمارے سالار سے ملنے کے لیے میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے نباہ نے پوچھا میں نے ایک اور شرط ابھی نہیں بتائی آپ کو بجرائے اپنے تمام خاندان سمیت ہمارے حوالے کرنا ہوگا آپ دیر سے پہنچے ہیں کاکہ نے کہا وہ مجھے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا لیکن میں اس کی بات نہیں مان رہا تھا اس نے جب میرا یہ فیصلہ دیکھا تو وہ آپ کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے خاندان کے بچے بچے کو ساتھ لے کر بہت دیر ہوئی نکل گیا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بیلی جمیل سیریز فاتح سند محمد بن قاسم سیریز کی یہ 31 اپیسوڈ ہے زیادہ وقت نہیں گجرا تھا کہ کاکہ بیش قیمت تحائف لے کر جو اونٹوں پر لدے ہوئے تھے نباہ بن ہنسلہ کے ساتھ محمد بن قاسم سے ملنے جا رہا تھا محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا ان کی ملاقات رستے میں ہوئی کاکہ نے محمد بن قاسم کو عطاعت اور ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا اور محمد بن قاسم نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی اور اس کے خاندان کی ہی نہیں بلکہ اس کی عوام کے جانمال کی بھی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا محمد بن قاسم کاکہ کے ساتھ سیسم کے قلعے میں داخل ہوا توفہ تلکرام میں مذکور ہے کہ محمد بن قاسم نے کاکہ سے پوچھا کہ اس ملک میں جس کی بہت زیادہ عزت افسائی کی جاتی ہے اس کیلئے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس خطے میں کرسی کو بہت بڑا احزاز سمجھا جاتا ہے کاکہ نے کہا اور اس کے ساتھ ایک ریشمی کپڑا دیا جاتا ہے جو وہ شخص اپنے سر پر لپیٹ لیتا ہے محمد بن قاسم نے باقاعدہ ایک تقریب میں کاکہ کو اپنے برابر ایک کرسی پر بٹھایا اور بیش قیمت ریشمی کپڑے لے کر اس کے سر پر رپیٹ دیا وہاں کے لوگوں پر اس تقریب کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ وہ دلی طور پر مسلمان کو پسند کرنے لگے یہاں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے دو نے لکھا ہے کہ کاکہ بجرائے کو کلے میں چھوڑ کر محمد بن قاسم سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا اور نبا بن ہنسلا اسے راستے میں ملا تھا جو اسے محمد بن قاسم کے پاس لے گیا تھا اور اس نے اطاعت قبول کر لی تھی اور محمد بن قاسم جب سیسم گیا تو شہر کے دروازے بند تھے اور بجرائے مقابلے کے لیے تیار تھا دو دن لڑائی ہوتی رہی آخر بجرائے مارا گیا اور کلا فتح ہو گیا ایک اور روایت بہت حد تک قابل یقین معلوم ہوتی ہے کہ کاکہ نے محمد بن قاسم کی اطاعت بغیر لڑے قبول کر لی تھی لیکن اردگرد کے علاقے میں جو علاقہ بودھی ہلاتا تھا بغاوت بڑھ گوٹھی تھی اس بغاوت کے پیچھے بجرائے کا ہاتھ تھا یہ علاقہ کاکہ کے زیرے نگین تھا اس میں اپنے آدموں کو بھیج کر باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن باغی تعداد میں بھی اور تخریبی سرگریوں میں بھی بڑھتے گئے کاکہ نے آخر محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کا جو طریقہ بہتر سمجھتا ہے وہ اختیار کرے محمد بن قاسم نے اپنے ایک نائب سالار عبد الملک بن قیس کو فوج کی کچھ نفری دے کر حکم دیا کہ وہ باغیوں کی بستیوں پر حملے کرے قتل کرے آنگ لگائے اور جو کاروائی بہتر سمجھتا ہے کرے باغی گروہ فوج کی بیرونی چوکیوں پر حملے کرتے اور لوگوں کے گھروں کو لوٹتے تھے عبد الملک بن قیس نے باغیوں کی ٹھکانوں پر حملے شروع کیے بعض مقامات پر باقایتہ لڑائیاں لڑی گئیں اور ایسی ہی ایک لڑائی میں جب باغی اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگے تو ان کے جو آدمی قید ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان لاشوں میں بجرائے اور اس کے دو تین سرداروں کی لاشیں بھی شامل ہیں لاشوں نے دیکھا گیا کہ بجرائے کی لاش مل گئی ہے اس کے مرنے سے اور عبد الملک بن قیس کی زبردست اور تباہ کن کاروائیوں سے باغی تب گئے ہیں باغیوں کے ٹھکانوں سے بڑا قیمتی مال مال غریمت ہاتھ لگا اس میں چاندی اور سونے کے افراد تھی کپڑا اور اناج تو بے حساب تھا قیدیوں سے پتا چلا کہ یہ بجرائے کا بندوبست تھا جو اس نے تھوڑے سے عرصے میں کر لیا تھا وہ باغیوں کی اتعداد بڑھاتا چلا جا رہا تھا اگر محمد بن قاسم بربقت زرگوبی کی مہم شروع نہ کرتا تو وہ باغیوں کے نرگے میں آ جاتا مختلف قبائل کے جو سردار باغی ہو گئے تھے وہ محمد بن قاسم کے پاس آن معافی کی درخواست لے کر آ گئے انہیں اس شرط پر معاف کر دیا گیا کہ وہ ایک ہزار درم سالانہ اخراج کے طور پر عطا کریں گے انہوں نے یہ شرط قبول کر لی محمد بن قاسم نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حساب بسنا روانہ کر دیا اور حجاج کو سیسم کی فتح اور باغیوں کی سرکوبی کی تفصیلات لکھیں سیسم کے لیے محمد بن قاسم نے دو حاکم مقرر کیے ایک کا نام عبد الملک بن قیس اور دوسرے کا نام حمید بن بدہ لجدی تھا دونوں آنے جاروت سے تعلق رکھتے تھے محمد بن قاسم اگلی بیش قدمی کی تیاری کر رہا تھا کہ حجاج کا خط آ گیا جس میں اس علاقے بدھی کی فتح پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا حجاج نے اس خط میں یہ حکم بیجا کہ اب آگے بڑھنے کا ارادہ ملتبی کر دو اور نیرون واپس چلے چھاؤ فوج کو آرام دو نفری اور ساز و سامان کی کمی کو پورا کرو راجہ داہر کے مقابلے کے لیے نکلو اسے میدان میں دلکارو اسے ایسی شکست ہو کہ تمہارے قدموں میں آگرے پھر اٹھنے کے قابل نہ رہے تم جب اس راجہ کو تباہ کر لوگے تو تم پر ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے تمہارے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہر سکے گا نماز اور دعا کو نہ بھولنا تم نے عبادت، تلاوت، قرآن اور دعا کی کرشمیں دیکھ لئے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہیں یہ خط ملتے ہی محمد بن قاسم سیسم کا بندوپست اپنے حاتموں کے سپورٹ کر کے نارون کو روانہ ہو گیا اس نے سیسم میں فوج کا کچھ حصہ چھوڑا اور باقی فوج کو اپنے ساتھ لایا تھا وہ سیوستان میں رک گئی وہ وہاں سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ چنہ قوم کے بہت سے آدمی اس کے پاس آئے انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں جاسوس جو دو لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے اور اب اسلام قبول کر چکے تھے اپنی ذات کے سرداروں سے ملے اور انہیں بتایا کہ مسلمان کیا ہیں اور اسلام کیا ہیں وہ مسلمانوں کی نماز اور ان کے حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ جہاں جاتے اسی کا ذکر کرتے تھے چنہ قوم کے لوگ دیکھ چکے تھے کہ مسلمان مفتوح علاقوں کے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں انہوں نے ان دونوں آدمیوں سے مزید بات سنی تو وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے آدمی سیدستان پہنچ گئے اور محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ انہیں مسلمان بنا لے یہ لوگ اپنے ساتھ بہت سے توفل آئے تھے جو انہوں نے محمد بن قاسم کو دیئے محمد بن قاسم نے انہیں ہلکا بگوش اسلام کر لیا وہ دوپہر کے کھانے کا برگ تھا دسترخان بچھایا گیا اور ان تمام آدمیوں کو محمد بن قاسم نے کھانے پر بکھا لیا اس موقع پر محمد بن قاسم نے کہا کہ یہ چنہ قوم مرزوق ہے یعنی یہ رزق سے کبھی محروم نہیں رہیں گے اللہ انہیں ہر جگہ رزق پہنچاتا رہے گا یہیں سے چنہ قوم مرزوق کے نام سے مشہور ہو گئی محمد بن قاسم نیرون کو روانہ ہو گیا اس وقت جب محمد بن قاسم نیرون میں واپس آ گیا تھا دونوں آدمی ایسے تھے جو راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے دونوں اس کی آواز کی ملتصر رہتے تھے محاج سے کاسد آیا ہے اور کبھی تو دونوں کی بے تابعی ایسی ناقابل پرداشت ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے اپنے کلے کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور محاس کے طرف سے آنے والے راستے پر نظریں جمع لیتے تھے ایک ہجانی کیفیت تھی جو دونوں پر تاری رہتی تھی ایک راجہ داہر تھا جو اپنی راجدھانی اور اوڑ میں بیچو تاب کھا رہا تھا دوسرا حجاج بن یوسف تھا جو بسرہ میں سندھ سے آنے والے کاسدھ کے انتظار میں بے چین رہتا تھا راجہ داہر کی راج کو مسلمان رومتے چلے جا رہے تھے اور سندھ کی ریت سے مسجدوں کے مینار ابرتے آ رہے تھے راجہ داہر اپنی زمین پر ہندو مت کے سوا کسی اور مسحب کسی اور عقیدے کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا اس نے کئی بستیوں میں بودوں کی عبادت گاہن بند کرا دی تھی وہ صرف ان علاقوں میں بودوں کے ہاتھوں پر مجبور تھا جہاں ان کی اکثریت تھی اور جہاں کے حاکم بودھ تھے مگر اب ایک ایسا مذہب اس کے ملک میں داخل ہو گیا تھا جو اس کی ریاہ کے دلوں میں داخل ہوتا چلا جا رہا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ راجہ داہر نے اپنی نوجوانی میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ ایک نہ ایک روز اس کا سابنہ اسلام سے ضرور ہوگا اور وہ یوں ہوا کہ عرب کے مسلمان مکران کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد بن قاسم ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اس نے باغی الافیوں کو اسی لیے اپنے ملک میں بنا دی تھی کہ انہیں وہ عرب کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرے گا اس نے عربوں کی تجارتی جوہاس اس امید پر لٹوائے اور ان کے مسافروں کو قید کر لیا تھا کہ سرمدیب کو آنے جانے والے عرب اس سے ٹر جائیں گے اور زند کبھی آنے کی جرت نہیں کریں گے جبکہ داہر کو یہ کاروائی بہت مہنگی پڑی اور اس کاروائی سے پہلے اس نے اور اس کے تانشمند وزیروں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قوم کی غیرت کو للکار رہے ہیں داہر کے دماغ پر صرف یہ خبت سوار ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو زند میں داخل نہیں ہونے دے گا اس کے ذہن سے یہ حقیقت بھی نکل گئی تھی کہ اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی قبتیں رومی اور فارسی مسلمانوں کے ہاتھوں سے پٹ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ان کے صرف نام باقی رہ گئے ہیں اب راجہ داہر ارور میں بیٹھا صرف شکست کے پیغام سنڈا تھا ہمیں شمنی دھوکہ دے گئے ہیں راجہ داہر یہی رٹ لگا رہا تھا بہراج اس کے بہن مائیدانی نے جو اس کی بیوی بھی تھی کہا ڈیبل کا کلا دار تو شمنی نہیں تھا بجرائے تو ہمارا اپنا بفی جاتا ایسا نہ سوچیں اس دوفان کو روکیں فالس اکٹھی کریں اب میدان میں نکلنے کا بگ دھا گیا ہے کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کیا ہم کتنی فالس اکٹھی کر چکے ہیں داہر نے کہا تم دوفان کسے کہہ رہی ہو محمد بن قاسم کی شکست میرے ہاتھوں نے کی ہے کیا وہ ہمارے ہاتھوں کا اور ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکیں گے بہراج کی جہ ہو داہر کے وزیر بدیمہ نے کہا آپ کے دہشت سے آپ کے دشمن کامتے ہیں لیکن آپ کا یہ غلام وزیر یہ کہنے کے جرح سرور کرے گا جس فوج کے سالار اتنی حسین اور دلکش لڑکیوں کو دھتکار دیتے ہیں وہ ہاتھیوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں مسلمان شراب نوشی نہیں کر دے لیکن میں انہیں عرور تک نہیں پہنچنے دوں گا راجہ داہر نے کہا ابھی وہ ہمارے راج کمار جیسنہ کے مقابلے میں نہیں آئے میں عرب کی اس فوج کو ختم کر کے وہ دوں کو غداری کی حصہ سا دوں گا صد میں ایک بھی بودھ زندہ نہیں رہے گا وہ بولتے بولتے چک ہو گیا کچھ دیر سوچ کر بولا کیا مجھے یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں کہ عربی فوج اب کس طرف پیش قدمی کرے گی یہ راج لینا بہت مشکل ہے مدیمن نے کہا سیسم سے محمد بن قاسم اپنے فوج نیرون لے گیا ہے ہمارا خیال ہے کہ وہ آگے آئے گا لیکن وہ نیرون واپس چلا گیا ہے راج عورت لے سکتی ہے مائی رانی نے کہا یا پھر شراب ہے جو پتھر کے انتر چھپا ہوا راج بھی نکال سکتی ہے مسلمان ان دونوں چیزوں سے دور رہتے ہیں میں نے جو لڑکیاں بھیجی تھیں ان کا حسن زہریل ناک کا زہر مار دیتا ہے مگر اس نوجوان سالار پر کچھ اثر نہیں ہوا آئیتہ کوئی لڑکی بہا نہ بھیجی جائے راجہ داہر نے کہا رانی تم اب عرور کی عورتوں کو عربی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرو انہیں بتاؤ کہ بھاگنے یا اپنے آپ کو دشمن کی فوج کے حوالے کرنے یا اپنے مردوں کے پیچھے چھپنے کے بچائے مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ انہیں بتاؤ کہ دشمن کس قسم کا ہے اور اگر تم بجدل بنی رہی تو تم مسلمان کے بچے جنو گی ان کے غون کو گرماؤ رانی انہیں کہو کہ جب تک سانسیں چلتی رہے لڑنا ہے انہیں غیرت کے حوالے سے بڑکاؤ نہ عورتوں کی ایک فوج تیار کر سکتی ہوں مہراج مہرانی نے کہا اور تم بدیمن راج و داہر نے اپنے وزید سے کہا بیٹ کو کوئی اکل والا آدمی بھیجو جو دسائعوں کو بتائے کہ مسلمانوں نے نرون کے بعد سیوستان اور سیسم کے قلے پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے اور ان کے اردگرد کے علاقوں کے لوگ جو ہماری ریایہ تھے اب عرب کے مسلمانوں کی ریایہ بن گئے ہیں اسے کہو کہ اپنے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرو اور مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہو تم خود جانتے ہو کیا کہنا ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ دسائعوں ہمارا وفادار حاکم اور دوس ہے وہ پیٹ نہیں دکھائے گا بیٹ رن کچھ کا ایک بڑا کلہ تھا اس زمانے میں رن کچھ کشا کہلاتا تھا یہ تمام علاقہ نشیبی تھا اس لیے اسے بات ہی کہتے ہیں اس علاقے کا حاکم راجہ دسائع تھا جبکہ اسے راجہ داہر نے ہی حاکم بنایا تھا لیکن وہ خود مختار تھا اور راجہ داہر کا ایک بازو بنا ہوا تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام راسل اور دوسرے کا نام موکو تھا وہ راسل کا چھوٹا بھائی تھا اور جوان تھا دونوں بھائی تیگزن شہ سوار اور میدان جنگ میں دشمن کے چھکے چھڑا دینے کی اہلیت اور جرت رکھتے تھے موکو اپنے بڑے بھائی راسل سے مختلف فطرت کا آدمی تھا وہ اپنی ریایہ سے محبت کرتا تھا اس کی یہ عادت اس کے باپ اور بھائی کو پسند نہیں تھی وہ موکو کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ریایہ راجہ اور حاکم کی غلام اور محتاج ہوتے ہیں اور یہ کہ ریایہ کو روپی دینے کی بزائے اس کے آگے روپی پھینکنی چاہیے موکو کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی موکو کی شادی کی باتیں ہونے لگیں اس کی ہونے والی دلہن حاکموں کے خاندان سے تھی لیکن موکو نے شادی کا بادہ کسی اور سے کر رکھا تھا وہ لڑکی اس کی ریایہ میں سے تھی اور وہ فوج کے معمولی سے اہدتار کی بیٹی تھی موکو سے وہ ملتی ملاتی رہتی تھی موکو نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا تو باپ پریشان ہو گیا اس نے موکو کو پیار سے سمجھایا پھر دھمکیاں دیں کہ اسے راج کی جانشین سے محروم کر دیا سائے گا مجھے اس لڑکی کے ساتھ جنگل میں اور جھوپے میں رہنا پڑا تو رہوں گا موکو نے باپ سے کہا مجھے راج سے نہیں اس لڑکی سے محبت ہے دسائعوں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو راج کمار سے ملنے سے روکے مرنوں سے فوج کی اہدتاری سے محروم کر دیا سائے گا لڑکی کے باپ نے جب لڑکی کو بتایا کہ راجہ نے اسے کیا حکم دیا ہے تو لڑکی نے باپ سے کہا کہ موکو اس کی خاطر راج کی جانشینی چھوڑ رہا ہے تو وہ اسے ملنے سے کبھی باس نہیں آئے گی موکو اسے جب بلائے گا اور جہاں بلائے گا وہاں پہنچے گی باپ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اسی وقت بیٹی کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا اور دسائعوں کے دربار میں جا پہنچا مہراج نے حکم دیا کہ میں اپنی بیٹی کو راج کمار موکو سے ملنے سے روکوں اس نے اعلان کیا میں حکم بجا لائے ہوں مہراج اپنی بیٹی کا گلہ گھونٹ کر مہراج کی لانچ رکھ لی ہے شاباش دسائع نے کہا بول اپنی بیٹی کے خون کی کیا قیمت جاتا ہے وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا قیمت یا انعام مانگے کہ اچانک موکو دربار میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں برچی تھی اس کی طرف لڑکی کے باپ کی پیٹ تھی ادھر تیک موکو نے للکار کر کہا میں تجھے تیری بیٹی کے خون کی قیمت دیتا ہوں لڑکی کے باپ نے پیچھے مر کر دیکھا موکو نے پوری طاقت سے اسے برچی ماری برچی کی انی اس کے دل میں اتر گئی موکو نے برچی کھینچی اس کا شکار گھر پڑا دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی درباری موکو کو پکڑنے کے لیے آگے نہ گیا کیونکہ وہ دسائع کا بیٹا تھا اسے پکڑ لو دسائع نے حکم دیا اسے کال کوٹری میں بند کر دو موکو نے تلوار نکالی اب اس کے پاس دو ہتھیار تھے اس نے درباریوں پر ایک اچھٹنی ہوئی نگاہ دڑائی آگے آ اس نے سب کو للکارہ حمد کرو اس کا بڑا بھر راسل خالی ہاتھ اس کی طرف آیا چلے جاؤ موکو راسل نے اسے کہا یہاں سے چلے جاؤ موکو دربار سے نکل گیا اس نے باپ سے کہہ دیا تھا کہ اسے کال کوٹری میں بند کرنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا موکو لوگوں میں ہر دل عزیز تھا دسائع اور راسل کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ ایک موکو کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو لوگ اس کے ساتھ ہو کر بغاوت نہ کر دیں لڑنے والے جو جنگ جوت تھے وہ بھی موکو کو بہت پسند کر دے تھے موکو نے اپنے باپ اور بڑے بھائی سے کہا کہ اسے الگ کر دیا جائے ورنہ وہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گا دسائع اور راسل نے آپس میں صلح مصبرہ کر کے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ علاقہ موقعوں کو دے کر اسے الگ کر دیا جائے چنانچہ اسے سورت کا علاقہ دے دیا گیا یہ علاقہ رن کچھ کا ہی حصہ تھا فاتح سندھ محمد بن قاسم شیریز کا سلسلہ چاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیت ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ